اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شے خرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ٹوین سٹی الیکٹرونک میڈیا ایسسوشن کی جانب سے تیرہاں پروگرام بنایا گیا جو شردنجلی پروگرام ہوتا ہے فریڈم فیٹرز کے لیے آرمی جوان کے لیے پولیس آفیسرز کے لیے اور وہ جنرلیس کے لیے اور شوشل ایکٹیوز کے لیے جو ہمارے اس ملک کے لیے کام کرے ہیں اور اپنی جانوں کی خربان ہی دیئے ہیں اور ٹوین سٹی الیکٹرونک میڈیا ایسوشن کی جانب سے ہمیشہ اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں جس میں آوارز بھی رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ہماری سوسیٹی کے لیے اچھا کام کرتے ہیں اس بار بھی مہاتمہ گاندی میموریال بیس سرویس آوارڈ رکھا گیا اور آوارڈ تقسیم کیے گئے اس میں مہمانی خصوصی باری ووڈ کے لیجنٹی ایکٹر جناب مشتاق خان اس میں پہنچے تھے اور انہوں نے تمام لوگوں کو آوارڈ دیا بعد از انہوں نے بات بھی کی اس کے علاوہ گیسٹ آف اونر میں جناب مسٹر کلیم الدین بابا جو آئی دین ایسے کاموں میں بڑھ چل کر حصہ لیتے ہیں اور اس طرح کے کاموں میں آگے رہتے ہیں اور امن کے لیے ہمیشہ پیغام دیتے ہیں ان کے علاوہ جناب آزم حسین جو ہیدر آباد یوت اسویشن کے صدر ہیں اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی موجود تھے ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے یہ کام کو شروع کیا ہے ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح سے کام کو کریں اور ہندو مسلم سیکسائی مل کر ہمارے اس ملک کو ہمارے اس سٹیٹ کو ہمارے شہر کو ترخی کے طرف لے جائیں دلوں کی نفرتیں ہٹا دیں محبت پیدا کریں یہی ہمارا مقصد تھا اور اسٹیٹ پر ہندو مسلم سیکسائی کا ایک میسیج بھی دیا گیا جو ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتے ہوئے نظر آئے ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کا امن کا پیغام ہم ہمیشہ پہنچاتے رہیں اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ پہنچاتے رہیں آپ اس کی نفرت دلوں کی نفرت اور اس طرح کی مذہبوں کی نفرت ختم کریں کیونکہ یہ سیاست دن چاہتے ہی ہے کہ آپ لوگ نفرتوں میں پڑے رہیں اور ترخی نہ ہو جب تک ہم نفرتوں میں پڑے رہیں گے جب تک ترخی نہیں ہوگی ہم نفرتوں کو ہٹائیں گے محبت سے ملیں گے تو یقینا ہماری ترخی یقینا ہوگی دیکھتے جھوڑے نے کی ہائیREE جو مالchien جو مصور موسیقی ناظرین Twin City Electronic Media Association کی جانب سے تیرواں Award Function Program رکھا گیا یہ پروگرام کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ ہمارے Freedom Indians Freedom Fighters آرمی جوان Police Officers بے باگی سے لکھنے اور بولنے والے صحافی اور Social Activists کی شردان جلی کریں جو اپنے کام کو لے کر اس ملک کے لیے شہید ہوئے ہیں یا ان کو مارا گیا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ہمارے اس ملک کے مستقل کے لیے لڑتے رہے ہمارے لئے لڑتے رہے اور وہ بارڈر پر اپنی جانوں کی خربانی دی اسی بات کو لے کر Twin City Electronic Media Association کی جانب سے Award دیا جاتا ہے تاکہ ان کی حمد افضائی ہو اور وہ آگے چل کر اچھا کام کر سکے اسی بات کو لے کر کل بھی یہ پروگرام عمل میں آیا جس میں بولیوٹ کے مشہور اداکار لیزنڈ ری ایکٹر جناب مشتاقان اس میں مہمانی خصوصی کے طور پر شرکت کیے ان کے علاوہ جناب محمد قلیم الدن بابا جو انڈیا نیشنل سیکلیر سوسیٹی کے چیئرمن ہیں اور ہمیشہ اسے کاموں میں بڑھ چل کر رسال لیتے ہیں یہ بھی یہاں پر پہنچے اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اس کے علاوہ جناب آزم حسین جو ہیدر آباد ہیوٹر سوسیشن کے صدر ہیں وہ بھی مہمانی خصوصی کے طور پر یہاں پر پہنچے اور کئی ایسے لوگ تھے جو اس پروگرام میں شرکت کی ہیں اور کئی صافیوں نے اپنا اپنے بات اکتے ہوئے اپنے تفصیلات بتائیں ناظرین ہم واضح کر دیں کہ ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں ایورنیس آئیں اور ہمارے فیڈم فیٹرز کو یاد کریں جن کی وجہ سے آج ہم اس ملک میں سر اٹھا کر جیے رہے ہیں ان کے خربانیوں کو یاد کریں جو امروزوں سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کی خربانی دی اپنی مال کی خربانی دی اور کئی ایسے خربانیاں دیئے جس میں سے ایک چھوٹی چیز بھی ہم خربان نہیں کر سکتے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے فیڈم فیٹرز کو یاد کریں اور ہندو مسلمان جو سیاست کی جاتی ہے ایسے سیاستدانوں سے دور رہیں اسی وجہ سے آج ہم اسٹیج پر ہندو مسلم سی کے سائی ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں اور ہمارا مقصد یہی تھا کہ دلوں میں جو نفرتیں ہیں وہ نفرتیں ختم ہوں اور بھائی چارہ بڑھے اور ایک دوسرے سے محبت بڑھے تاکہ ہم ترخی کر سکے جب تک ہم مذہب کے تعلق سے لڑتے رہیں گے نفرت پیدا کرتے رہیں گے جب تک ترخی نہیں ہوگی اس لئے آج ہمارا ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سارے مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں لیکن نا جانے کیوں کچھ سالوں سے ایسے حالت بنتے جا رہے ہیں جو ہندو بنا مسلمان ایک دوسرے کے نفرت پیدا کر رہے ہیں یہ چند مٹی ورد سیاست دانوں کی وجہ سے ہیں ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے یہی ایسے ہی میسیج ہم اس منت سے دیئے ہیں تاکہ آپ ہم مل کر اس ملک میں آگے بڑھیں اور ترخی کر سکیں اس معاملے میں جناب ہمارے چیپ پیٹرن آرک آزا صاحب بھی اس پروگرام میں شرکت نہیں کر پائے کیونکہ ان کی مزاز ٹھیک نہیں تھی لیکن تمام مہمان یہاں پر آئے ہیں اور اپنے در خیالات کا اعزار کی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آگے چل کر بھی ہم ایسے ہی یہ پروگرام کو لے کر چلیں اور اس آوارٹ کا نام مہاتمہ گاندی میموریل بیس سرویس آوارٹ تھا اس آوارٹ سے ہم نے تمام لوگوں کو یہ آوارٹ سے نوازا اور اس کے مہمانی خصوصی چیپ گیس جناب مشتاق کان نے اپنے ہاتھوں سے آوارٹ دیا ہم امید کرتے ہیں کہ آگے چل کر بھی ایسے ہی پروگرام ہم آگے کرتے رہیں تاکہ آپ کی اور ہماری حمد افضائی بڑھتے رہیں میں شیف رحمت علی کرانٹوڈی نیوز حیدر آباد شیف رحمت علی کرانٹوڈی نیوز حیدر آباد ایک منٹ کا ہموشی بنائیں گے جو ہمارے بورڈر کو جو شہید جوان جو شہید ہوئے ہیں اور ہمارے کئی جنرلیسٹ اچھا کام کرتے ہوئے بھرے ہیں اور یہ تمام لوگوں کو جو فریڈم فائٹرز ہے جو ہمارے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کی خوربانی تھی لیکن افسوس آج ہم اون فریڈم فائٹرز کو بھول چکے ہیں آج اس ملک کو جو آزاد کیے ہیں وہ ہندو امپسلے مسیح کی صحیح ملکر اپنے خون سے جو انگلزوں سے لڑتے ہوئے ہمارے ملک کو آزاد کیا ہے لیکن افسوس آج ہم اس میں بھی نفرتیں پیدا کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو وہ یاک کریں ان کی یاک میں ایک منٹ کی خاموشی بنائیں اس کے بعد گلکشی ہوگی تمام ہمارے گیس ہوگی اس کے بعد تمام لوگوں کو عورز دیا جائے گا جو ہمارے اس پروگرام میں جو اپنے منطور پر اچھا کام کر رہے ہیں چاہے وہ جنرلیس ہو شوشل ایکٹیویس ہو یا پولیس ڈیپارٹمنٹ ہو یا جو بھی لوگ ہو یہ تمام لوگوں کو عورز دیا جائے گا شبیا 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 سب کو مبارک اس اچھا سموکہ دیا کیونکہ ہم سب ایک بھائی بھائین کر کے اس دنیا میں چینے کا ہے بس اس کے سی اور کوئی نہیں کیونکہ پرمیشن نے جب ایشن نے ایک بچی سی بات مد آیا جب ہم مارے بیبل میں سے ایک چھوٹی سی اتا چموکہ دیا مجھے اس کے لئے میں پتا نا چاہتا ہوں پہلا تیموتی میں پرمیشن نے ایک بات بات مد آیا بھائی بھائین سے پیان کرو سب دنیا میں ہے سوالے سارے ملکوں سے سب کے لئے دعائی کرو انسان جب بنایا ہے ایک مرد ایک اور اس کے سیوہ اور کوئی نہیں ہے سب اپن ایک ہی ہونے ہیں ایک ہی لب سے ایک ہی آواز ہے ایک ہی بیل سے اس کے لئے سب کا چیون اوپر والے کے ہاتھ میں ہے سب کے لئے دعائی کرو کسی کی بدوائی مت کرو سب کے بھائی میں دھو کسی کی برائی مت کرو اس کے لئے آج اتنا چھوٹی موکہ اس کے انسان جو بنائیں اس کے لئے میں دھنیواد بولتا ہوں کیونکہ ایسا موکہ اور چاہیے سب لوگ نہ ایک بن چاہیے ایک دل ایک پیاس سے ایک محبت سے ساری دنیا رہنا چاہیے بچھانے والے کو یا کوئی سب لوگ کو پھائی بھوین لوگ کو دشمنی کردے والوں کو سب کو ایک سبک ملنا چھہیے ایمین ایس دس مچ اپنی دعائی ہے ہم لوگ بھی اس دعائی میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے اس موکہ دینے کے لئے دھنیواد سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اوپن سٹیز الیکٹرونک ویڈیا ایسوسییشن کو جنہوں نے ایسے یہ پروگرام منقد کیا ہے اور ہم کو اس میں آنے کیا ہم کو اس میں شرکت کرنے کا موقع بھی دیا میں سب سے پہلے جو ملک کے حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہم گراؤنڈ لیول پر الحمدللہ سبھی لوگ جانتے ہیں جس جس کے محلوں میں لوگ رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کسی میں کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں ہسی خوشی سب لوگ زندگی گزار رہے ہیں لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہر کسی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اتحاد کو اتفاق کو بنائے رکھیں اور امن و امان کی حفاظت کریں میں صرف آپ کم وقت میں کیا کہوں ایک دو شیر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مشکل کوئی آن پڑے تو گھبرانے سے کیا ہوگا حالات ملک کے بدلتے رہتے ہیں حالات کیسے بھی ہوں یہ شیر ذہن میں رکھیں کہ مشکل کوئی آن پڑے تو گھبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترقیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا جینے کی ترقیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا اور سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روک پڑے سب کی ذمہ داری ہے کہ سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روک پڑے میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا بہتے ہیں جو خاند پہ روک پڑے بہتے ہیں مرے شرطہ سنگھ صاحب آپ ہی آئیے ہم نے خیال خیزہ کریے اور بس اس کے بعد چنگی صاحب آنے والے ایک مانشور سب ہی سب ہی سب ہی پیشکوان کو پڑے یہاں بیٹے سب ہی لوگوں کو میرے طرف سے وحی گروہ چی کا خانصہ و وحی گروہ چی کی پتے ہیں یہاں پہ جس طرح آج فرنسیس ایک میڈیا سوشن کے دوارہ جو مجھ آج بلائیا گیا ہے اور ہمیں اس موقع دیا گیا ہے کہ ہمارے بارے میں بتانے کا اعدہ میں شکر بزار کرتا ہوں سبی لوگوں کو زیادہ کچھ نہیں بولوں گا ایک مک سے سٹارٹ کروں گا اپنے گرند کے بارے میں اول اللہ نور اپائے قدرت کے سب بندے ایک نور اتے ایک بجلے کون بلے کوئے مند اس کا ارث ہے اوپر والے نے جدے بھی بندے بنایا سب ہی ہیں اور ایک ہی نور کے سب بندے ہیں اس میں کوئی الگ ہے نہیں کوئی یہ نہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے کوئی نہیں سب ایک ہے ایک جیسا ایک جھٹ ہو کے آگے بڑھنے کا ہے جیسا آپ نے بھائی بتائے لڑنے سے کچھ نہیں ہے لڑنے کے لیے اپنے کو حمد بڑھ کے آگے بڑھنے سے تو اسی کے اوپر اور ایک جو دو لکس اپنے گرو گراند صاحب گرو مراج پانجی 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 سیور عجان دیو مراج کے تروں بولا گیا ہے دو بل بولتا ہوں کوئی بولے رام رام کوئی بولے رام رام کوئی خدا کوئی سے بے اسی ایہ کوئی خدا کوئی خدا اس کا اڑتی ہاتھ جتنے بھی بندے ہیں کافی لوگ اپنے طرف سے اپنے پیشکی کرتے ہیں جیسا رام رام بولتے ہیں کوئی لوگ بولتے ہیں خدا ہے سب ایک ہے کوئی نہیں سب کا بندہ ایک ہی ہے اسی لفظ کے اوپر اور دو چیز بتایا گیا ہے کوئی نحا وی تیرت کوئی حج کو جائے کوئی کریے پوجا کوئی سر نیوائے اس کا ارطہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا جاتے ہیں آپ نے سب اپنے نہانے کے لیے پاپ دھونے کے لیے جیسا دنگا جاتے ہیں اپنے اپنی طرف سے سب اپنی طرف سے کام کرتے ہیں جیسا ہندو جاتے ہیں دنگا کے لیے جیسا کاتھی مسلم بھائی اپنے جاتے ہیں حج کے لیے کوئی نہیں سب ایک ہے سب اپنے طرف سے ایک ہی چکا جا رہے ہیں کوئی پڑے وید کوئی کتیب کوئی اوڑے میلا کوئی سفید جیسا آپ نے اپنی گرند پڑھ رہے ہیں کوئی پڑھ رہے ہیں کوئی پڑھ رہے ہیں اپنی بید کیتاد قرآن یہیسی ہے کوئی پڑھ رہے ہیں کتاب کوئی نہیں اپنی گرند اپنے گرند صاحب ہے جیسا آپ نے قرآن اس بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اس سب کے لیے گرو گرو رمانس جی نے آخری میں کہا ہے کہ ہو نالک جن حکم پوچاتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرداتو نمازتے سسری آغاز آج یہاں کے محل میں بیٹھ کر بہت اتمران اور سکون دکھرائے جس طرح سے سبھی ہندو مسلم سیکھ سبھی یہاں پر موجود ہے میں Twin Cities Electronics میڈیا ایسوسیشن کے صدر جناب رحمد علی صاحب کا بہت شبیہ آدھا کروں گا اور سبھی میمبرز کا بہت شبیہ آدھا کروں گا جو اس طرح کے پروگرام اورگنیز کرتے ہیں جو ہر ایک فیلڈ کے سرویس والوں کو انکریش کرتے ہیں ایپریشیٹ کرتے ہیں ایسے سوشل ورکر میں اپنے اثار کروں گا جب ہم کسی کو سرویس دیتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں بس ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دعا دے دے جزاک اللہ بولے یا thank you بولے بس ہمیں یہی چاہیے تاکہ جب ہم رات کو سوئے تو اتنیان کی میند آئے اس میں سے ایک چھوٹی بھی یہ رہے کہ بھائی ہم نے کچھ اپنے آپ کے لئے کچھ کیا اور جیسا کہ یہاں پر کافے سینئر جنرلسٹ بھی ہے اور پولیس آفیسر بھی ہے کوئی جو ہر ایک اپنی اپنی فیلڈ میں کچھ نہ کچھ ماہرت رکھتے ہیں جناب رحمت علی صاحب کا بہت بہت اچھا پروگرام رہتا ہے جسا کہ آج کیا ہے ہر جناب اپنی فیلڈ میں کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے جو رحمت علی صاحب آج سبھی کو اپریشیٹ کر کے ایک ہی ساتھ سب کچھ حاصل کر لے مبارک بات دیتا ہوں اور آپ سبھی کو بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام کو کامیہ بڑھنا ہے بہت اچھی بات ہے ہیدر آباد کے اندر اس طریقے کے پروگرام ہونا چاہیے اور ہمارے جنرلیس بھائیوں سے بھی بھائیوں ریکوست کرنا ہو کہ جو بھی آپ نیوز ڈالتے ہیں جنیون نیوز آپ ڈالیے اور بھی ویتاون ویریفیکیشن نیوز من ڈالیے جس سے آپ کو پرابلہ ہوگا جیسے ہمارے کرائیم جوڑے کے رحمت بیق صاحب ہے شیخ رحمت صاحب جب بھی نیوز ڈالتے ہیں ویتاون ویریفیکیشن نیوز ڈالیے ہیں اگر آپ ویتاون ویریفیکیشن کچھ نیوز ڈالیں گے تو آپ کو شکریہ شکریہ صاحب بہت بہت اور اس طالب سے جناب شاید حسین صاحب سے مبزارش کرتا ہوں کہ شاید حسین صاحب اس سرچ پر آئیں اور ایک نیوٹ اپنے خیالات کا احضار کریں اس کے بعد جو ہے گیس کو بھی ہم بلیں گے بہت بہت شکریہ جناب رحمت صاحب کہ میں All-Twin Cities Electronic Media Association کا میں کچھ زیادہ آپوں سے بات نہیں کروں گا بس کیونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے اور اب ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کے شروعات کرنے جا رہے ہیں اور میں آپ تمام کا سپیکی گہرائیوں سے اسطبال کرتا ہوں اور ہمارے پروگرام کی شروعات اب ہم کرنے جا رہے ہیں شکریہ سید مصطفادی سید مصطفادی سرگار شننگر سنگھ اور ہمارے سید رہیم صاحب سید رہیم صاحب سید رہیم صاحب آئیے آپ یہ سید رہیم صاحب جو ہے گوگل شرٹ پر جو دھماتا ہوا تھا گوگل شرٹ اس میں اپنے آنکھ ہو دیئے اور ہمارے چھوڑی سے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے سامنے اچھا جناب مشتاق صاحب سے ڈیلیش کرتا ہوں کہ ہمارے جو ہندو مسلم سی قصائق جو اس چیز پہ ہے آپ کے ہاتھوں سے جو ہے سمجھ پہلے جو ہے نندکر گانیش مہاراچ یا آوار پاسل کریں ادھر ہے ہمیشہ جو ہے اسے کام کے بچھوڑے حصہ لیتے ہیں اور اس طرح کے پروگرام میں ہمیشہ ہمارے دفزائی کا سبب بنتے ہیں ہم ان کا بھی شبیہ آرہ کرتے ہیں جو آج کے برسہ ہونا ہے اور ہمیشہ اسے چیزوں کو جو ہے وہ نظر نگاس نہیں کرتے بلکہ پچھوڑ کے رسہ دیتے ہیں میں بجانش کرتا ہوں جناب مستر کلیم الدین بھابا صاحب سے کہ وہ اس کے بعد پروگرام شروع ہوگا آواز کا اسلام علیکم حمد اللہ وبرکاتہ حدا نمس دیس حسن حضار بڑی خوشی اور دوروں کی بات ہے کہ جو ہے آج کے مابل میں بھی اس طرح کے پروگرام کرنے والے اور اس طرح کے پروگرام میں آنے والوں کے لئے یہ میرے لئے بہت یہ خوش نصیبی کا ایک موقع ہے جو آپ تمام کے ساتھ میں یہاں شامل ہوا اور الیکٹرانک ٹیم سٹی میڈیا کو جو ہے ہر بار مہینے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ذریعے سے نوجوانوں میں شہور اور بیداری لانے کی جو کوشش ہے ان کے جستر کو سلام آج جو محال ہمارے ہندوستان کا بنا ہے اور جس طریقے سے بنایا جا رہا ہے اور جو سوچے کام کر رہی ہے وہ طاقتوں سے لڑنے کی ضرورت ہے جن کے لئے ہم شہدان جلی عربیت کرتے ہیں جن کا ہم سموال میں یہ پورگرام رکھے ہیں اور جس پورگرام میں آپ ہم سب شامل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا سوچا ہوگا اور ایسا کچھ کیا ہوگا کہ کئی سالوں کے بعد بھی ہم جمع ہوتے ہیں تو ہم سب کی بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے اپنے وطن سے اپنے ملک سے اپنے مذہب سے تو یہ ساری باتیں کہیں 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 کہنے کا مخاہ ملتا ہے تو جب بھی کچھ ایسا مخاہ ملتا تب بھی یہ کہتا ہوں کہ بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے بیدار ہونے ہی ہے آپ اگر ڈر کر چھک کر اگر کہیں ہماری زندگی ہمارا گھر ہمارے بیوی ہمارے بچے اگر سمجھتے ہیں تو یہ ملک کے یا ویاسی نہیں ہے آپ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ایک پناکزی آدمی کا کام ہوتا ہے کہ ملک کے بارے میں نہ سوچیں اپنی مات ربھومی کے بارے میں نہ سوچیں ہم کو آج جو حالات ہے اس حالات سے لڑنے کے لیے میں ان پترکاروں کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں جو سچائی نٹری سے بتاتے ہیں کیونکہ ملک کا چاہتا پلر ہوتا ہے کہ پترکار کا پترکارتا ایک ایسا پلر ہے جو غریب کی آواز حکومت تک حکومت کی نائنصافی غریبوں تک پہنچاتی ہے عوام تک پہنچاتی ہے بیدار کرتی ہے حکومتوں کو لیکن آج یہ بھی لیول کے اوپر بودھی تھبا لگ گیا بک چکے تو یہ ایمان فروش لوگ جو ہے ان کے آپ ہمیشہ اسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ جب تک اپنے کام کو اپنے مذہب کے لیول پر نہیں لے کے چلتے آپ اپنے کام کو اپنا دھرم اپنا ایمان نہیں بنا لیتے جب تک آپ کے کام میں آپ کو کامیہ بھی نہیں ملتی تو ہر آدمی کو اپنے کام کو اسی انداز سے کرنا چاہیے کہ یہ کام ہی میرا ایمان کیونکہ اللہ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے چنا ہے تو آپ کو بھی جس کام میں آپ آئے ہیں تو اللہ نہیں آپ کو چنا ہے تو آپ کے کام کے ساتھ ذری سے بھی نائن صاحب بھی آپ کی کئی لوگوں کے لیے بیمانی کا سبب بن جاتی ہے آج یہ چاہتے کیا ہے وہ سوچتے کیا ہے ان کی سوچ کیا کرنے یہ آپ جانیے یہ آپ سمجھئے آج یہ مت سوچئے کہ خالی آج یہ مسلمانوں کا ملتا ہے اور ملک کی بات نہیں ہے یہ مسلمانوں کا ملتا نہیں یہ ملک کی بات ہے یہ ملک کو باٹنے کی بات ہے یہ ملک گنگا جمعہ تحزیب کو ختم کرنے کی بات ہے یہ بات آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آت ہے میرے تمام بہت رمائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں آپ دو طریقے سے میرے بھائی ہیں ایک تو میرے آدم زاد بھائی ہیں اور دوسر آئی میرے ملک کے بھائی ہیں تو آپ کی بیداری کی بھی بات ہے آپ کبھی بھی یہ بات سنی کہ مطفی بر لو سر بڑے پر نہیں چڑ سکتے آج 20% 15% لوگوں سے 85% لوگوں کو ڈڑھا آج چھوٹی چیز سے بڑھائی جاتی تو راج لیتی کو سمجھ اور بڑی چیز کو چھوٹی چیز سے اور چھوٹی چیز کو بڑی چیز سے ڈڑھانے ہو لوگ کو سمجھ جنے کی ضرورت ہے آپ یہ سوچ کہ اگر ہمارا بھویش جا رہا ہے ہمارے بچوں کا بھویش جن بچوں کے ہاتھ میں کلم اور جن بچوں کے ہاتھ میں پین ہونا چاہیے تھا اس پر جی ایس ٹی لگا کر کہ جن ہماری ہماری حکومت یہ حکومت کو بنانے کے لیے بہت سارے ملک بہت سارے مذہب اور بینا سر تے سنجھے یہ بات تو کرتے ہیں اور آگے بڑھ چڑھ کے کام کر لیے آج جس کا خام یاد آم ہندوستانی چولہ پر پڑا ہے باز انبھکت لوگ ہے کہتے کہ ہم پیٹول پانچ سور پہ خرید دیں ہمارے موڈی سرکار جو کر رہی وہ اچھا کر رہی آگے ہم بھول رہے بابو موڈی سرکار بلکل اچھا نہیں کر رہی آپ کا لوڈری یا دو پڑ دو جن ہے ساتھی سکوڑ روک دے رہی یہ دو داگو لوگ دتے ہیں اور دو بھگوڑوں کو دیتے دھردنے کے وقت بھاگ جاتے جیسا نیرم موڈی بھاگ گیا موڈی چوک سی بھاگ گیا یہ بھاگ جاتے اور دنیا کا ایشیا کا سب سے بڑا پیسے والا ہونے کا دعویٰ ہو رہا ہے آج ہندوستان اتنی بڑی حماقت میں چل رہا ہے کہ اس کا خرزہ مات کر رہا اور کسان کا خرزہ مات نہیں کر رہا کسان کا خرزہ مات بھی نہیں ہے وہ جو ایشیا کا سب سے بڑا پیسے والا ہے اس کا خرزہ مات کرنے کا دام ہو گیا ہے ہو اس کے لئے بات کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا بھوش ہے ایک گلتی پہلے کرے ایک گلتی بعد میں کرے مذہبی سیاست سے کبھی بھی آپ کا ملک نہیں چل سکتا اور میرا یہ ارجن ڈا ہے میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا ہوں بائی کارٹ کرے کبنال پولٹکس کو جب تک آپ کبنال پولٹکس کو بائی کارٹ نہیں کروگے تب تک آپ بھوش نہیں بنے گا آپ کے بچوں کا بھوش نہیں بنے گا آپ کو ضروری ہے کہ کبنال پولٹکس نہیں کرنا دھرن کی بات کرنے کے لئے دھرن گروہ ہے آپ پولٹکس کی بات کرو بھوش کی بات کرو کی بات کرو آپ بہت ہمارے بچوں کے لئے ایسا بہت کروگے ہم بہت دو تو وہ لوگ کرتے کہ ایسا کریں گے ہم کہتے کہ نوجوان کو دو یہ کہتے کہ ہم یو دو پتیوں کو فن کمپنی بیش دیں گے آج بھارت بھگ رہا ہے آج بھارت بھگ رہا ہے اور بھگ 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 اسلام علیکم بھئی نماز کار بھی ہے سسریا کار بھی ہے اچھا لگ رہا بہت اچھا لگ رہا کتنے سارے لوگ آئے سب کے سب نہ آکے بھی آئے اور اسی چکر میں میں یہ بھی آج نہ آج آج سب سے پہلے یہ محب بھانے کے لیے اور آپ سے ملوانے کے لیے جو شیخ رحمت صاحب کہ مجھے آپ دعوت دی ہے شکریہ کرتے شکریہ کرتے دل سے شکریہ کرتے مانتی ہیں بزرگ یہ بات تو آپ کی محبت اور آپ کے پیار کو سینے سے لگاتا ہوں اور سینے سیدھے اپنی اوقات میں آتا ہوں لگ لگ کریم دن صاحب نے آج کے معاول کے بارے میں جو تفسرہ کیا جتنا مستار سے جتنا ڈگھیر میں بتایا اس بارے میں زیادہ بولنے کی مجھے اور میں سیاسی نہیں ہوں لگن ہاں بکہ ہی دستانی ہوں بہت بہت ہی دستانی اور پچھلے کافی دنوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسی ہوا چلی ہے یہ کیسی ہوا چلی ہے کہ خوشبو بدنام ہو گئی ہے یہ کیسی ہوا چلی ہے کہ خوشبو بدنام ہو گئی ہے گاجر ہندو تو بھنڈی مسلمان ہو گئی یہ کیا ہو رہا ہے تو ہم یہ بھرون آپ کو یہ کیا ہو رہی ہے یہ مزاد مزاد میں یہ کیا ہو رہی ہے بہت غلط ہو رہی ہے اس کو ہمیں ہی سمال لائے اور ایک بعد میں آپ کو اگھا دوں یہ جو سامنے جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ نہیں ہے یہ جو لوگ ہیں یہ سادہ نہیں ہیں اور یہ سب کرسی کے چکر ہے اس سرطہ کو اپنانے کے لیے انہوں نے کچھ گنوں کو اکھٹا کر لیا ہے جو یہ گندگی پہلا رہے ہے یہ اتنے نہیں ہیں یہ بہت کم ہے یہ گندگی پہنالے والے والوں سے زیادہ نیک دل انسان سو بتانے کے لیے اور ہندوستان کو بنانے والے لوگ زیادہ ہیں بہت یہ کہ وہ شریف ہیں گندگی نہیں کرتے ہیں گھر میں آرام سے اور ملک برست ہیں تو خبران کے بات نہیں ہے یہ بادر بچھر جائیں گے حجی بگن انشاءاللہ اس بات بھی رکھو اور اس بات بھی رکھو کہ ہمارا یہ دیش اور ہم دیش کے کوئی ہمیں اس اچھ نہیں سکتا یہ بلبلے ہیں ہوا کے جو بہت چھتی تھپ ہو جائیں گے انشاءاللہ کیا ہو دیش ایسا ہے تو یہ ایسا ہے کہ میں تو یہاں پر آیا تھا اب میں ہوں کلکار آدمی اور میں کلک پر جاتا ہوں پوری پھر آیا میں فس گیا میرے پر کبھنیجر لکھے گیا وہ بلے بھئی ایسا کلکار ہو آپ وہاں پر بہت پروام ہو رہا ہے تو چلو آپ انٹرکشن بھی کروائیں گے آپ سوڑا سالی بیٹی ہیں توڑا سالی پس میں کہ مجھے کیا کرنا ہو کہ کرنا کیا نہ دیش کہ ایردم ینگ اینڈی کے جوان ڈیفنس کے ہے وہاں میں بیار پر جاتی ہے اس لئے گانے والے چل رہتے ہیں وہ ہر کوئی آکے گانا گا رہا تھا گانا گا رہا تھا تو میں رکھتے ہیں میں نے کہا یہاں میں کیا کروں گی سمجھے گیا تھا میں نے کہا ہلو جنگل میں ہائے ہلو ہائے آوا کیسے ہیں آپ میں فلم کلاکار محمد ہی آیا ہوں بہت خوشی ہی آپ سے اے وہاں ہو گیا ہو گیا بس ہو گیا ہو لی بس جدیل سنا دو میں نے کہا بھائی کیا سنا دوں اور بھائی گانا یہاں میشکل پروکرما یاںہی یہاں دیل سب فہرہو آج ہے اور یہ کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں ہمکو آپ آasing سنا میں دیکھنے لگا ہوں میں جب کہاں ہے وہ پھر میں نے دیکھا گانا کیا سنا ہوں کیا بھولوں کیا آپ کو سمجھے گانا تو گانا پڑے کا بلے آپ کو جو گانا میں میشکل پروکرماں بھی ملتا کیا نہیں کرتا ایک فلم دیکھا تھا میں نے کوئی ساتھ آٹھ بار اپکار اس میں ایک گانا تھا قسم وعدے پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا تو کبھی تب ہی میں اچھا رکھو گانا تمہیں گنگلا دیا کرتا ہے اور جیسے ہی میں نے شروع کیا قسم وعدے پیار وفا ادھر دیکھا تو ایک بڑے مجھے ہون چھوڑا ہاں تمہیں ڈلڈا لیے آدمی ایسا ایسا دیکھا ہے میرے کو باتیں ہیں باتوں کا کیا کوئی اے بھائی میں ایسا ہی کائک نہیں میں سنگل نہیں ہوں میں گان ہی بار رہا ہوں اور آپ اس طرح مجھے دیکھ رہے ہیں تو جیس ایسا بات دیکھیں ہیں مجھے بہا ادھر سے رہا ہوں میں آپ کو دیکھا کہ گان ہی بار رہا ہوں ملے لے لے آپ گاؤ آپ گاؤں میں تو اس کو دے رہا ہوں جو آپ کو لے کیا ہے تو کبھی نہیں ہم بھر جاتے ہو بری طرح اس لیے آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں اس لیے کسی نے گھرا ہے اس لیے کسی نے چار لائنے آدمی کے لیے کہا ہے دو چار لات مارا اور آگے چل دیا دو چار لات مارا اور آگے چل دیا نہ پاٹا نہ بھاوکا نہ کیا تو کلتے میں کلتے سے پھنچا آگے تو چوپے کیوں تو کلتہ بولے کون لگے آلوی کے بھو ایک کوئی حیثرا بات کے ہی شاہرہ کوئی میں شاہرہ دیکھ رہا تو اس میں سے کچھ لائنے مجھے یاد آئیں تھی تو کبھی نہیں ہم لوگ اس طرح سے پھر جاتے ہیں لیکن کسی نے ہم لکھاتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کے بعد میں قسم کھارے گی ہے گانا تو میں اچھے سے گاؤں گا ہی گاؤں گا مطلب کیا نہیں نہیں یہاں سنا 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 نہیں 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 ہاں پہ چلیں گاؤں 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 اے بھائیاں نہیں ایسا مطلب کیا سنا دیکھا کہ ابنے پاس وہ ساب ساجوں سے آباج نہیں ہے اس کے لئے میں سنا دیکھا ہوں تو دوستوں بہت اچھے لگا بہت پیانا لگا میں لیک فیل بہت 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 ہوتی فیل وہ ہمیشہ لوگ مجھے جب بھی کہیں بھی بلتا ہوں لوگ آتے ہیں اٹھ براف لیتے ہیں سیل فی لیتے ہیں پوٹو لیتے ہیں اس کا نام تھا جی ہاں جو تھا بہت اچھی بہت ہوتی میں اس کو بارا بار دیکھتا ہوں کوئی تنی خوبصکتی کومک فیل تھی وہ ہمیشہ کیلی تھی ویلکم فرسٹ بہت زبردہ شید تھی تو اس کا ایک ڈالک میں آپ کو ضرور سناؤں گا بہت چھکا سا ہے لیکن وہ پوری فلم میں چلتے رہتا ہے یہ آدمی جو نانا پارٹیکل یہ اپنے آپ کو بہا بتانے کے لئے سامنے والوں کو کہ ہم کیا ہیں اور ان کی بہن شادی وہ چاہتا ہے کہ اکشا کمار سے ہو جائے شریف آدمی ہے اور جب اکشا کمار کو پتا چلتا ہے کہ ان کو سارے گنڈے لوگ ہیں اور مرمان گنگسٹر ہیں تو وہ ہج کے جاتا ہے لیکن چیز تر ہے اس کو لے پے آتی ہے تو وہ نانا پارٹیکل سے ملاتی ہے لیکن وہ وہ ڈڑا ہوا ہے اکشا ڈڑا ہوا ہے اس کو اور ڈڑانے کے لئے نانا پارٹیکل مجھے بہت بولتا ہے پتا بتا بنا 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 جب مجھے گفو آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میری کنگ نکلیا میں ہاکیی کا بہت بہت درہ دلتا ایک دن میں ملک سے اس میں درہ دار کے لئے اگل دلتا ہی گا میری ہاکی سٹکھ سٹکھیں بہت ہم کلیں بس 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 ساتمہ گاندھی جی مموڈیل بیسٹ سرویس آوارس بلکے لگائی پروگرام جو بہت خوشی ہے آپ لوگ کو بھی خوشی ہوں گی بلکہ میں سمجھ رہا ہوں دو ہدا سات میں بھمدر آخ ہوا مکہ مجید بھی دو ہدا سات میں وہاں چودہ نور انتخاب ہو گئے اور زخمی بہت ہوئے ہیں چین بار پاس مکہ مجید یا گوکل شایٹ لومنی پار کے پاس دو ہدا سات میں ہوا اگش پندرہ کو پچیس کو میں یہی پولنا چاہ رہا ہوں پورے جو بھی ہے جو انتخاب ہو گئے سوالیوں کو یہ کہیں پانچ لاکھ روپے دیئے لوگ زندہ رہے تو اتنا ہی کماتے ہیں پانچ لاکھ روپے کماتے ہیں زخمی بہت ہوئے سو کے اوپر ہے لومنی پار گوکل چار اب تک ان لوگ کو انساف نہیں ہوا اور دلشون نگل میں بھی دو ہدا سات میں ہوا دو ہدا تیرہ پیبراری ایکیس کو ان لوگ کو بھی زخمی بہت ہے وہاں بھی بہت بہت لوگ کو زخمی ہو گئے میں یہی پولنا چاہا رہا ہوں میں ایک دو ہدا اوپر ہٹھا رہا میں گھر لگ لیے کلکٹر صاحب آگے چار کلکٹر بڑھ لے تین سی ام بڑھ لے مر کس کو انساف نہیں ہوا رہا ہے پانچ کروڑ خرچہ کرو ہے ایک لاکھ کروڑ کماتے ہیں جیسا سپر مارکٹ بھی مارکٹ ہاں ویسا یہ بیجنس لوگ کے ریڈروں کا پانچ کھروڑ پانچ کروڑ خرچہ کروڑ خرچہ کروڑ ہے ایک لاکھ کروڑ کماتے ہیں اگر ہم جاگے کچھ پوچھیں گے بولے تو دیکھیں گے بولے کیا دیکھتے ہیں اگر کچھ بھی لکھے تو کوی بھی رہن دو مسلمان ہندو سکھ سائی کوی بھی رہن دو انسا اکر ہو بول رہن میں جب کو میرے جیسا بہت اجنوں کو آم چاکے ہیں سب کو انصاف کرو آپ لوگ کیا باگو ہے آپ کو انصاف کریں گے بلکے آکے گھرے گھر آکے مانگ لے ہچام کے پاس جا کے وہاں کٹن کروے دوسرے دا ہوئے بوڑے دا ہوئے ماؤزا کھات کے ماؤزاں ان لوگ آئیسا کھات کے اوٹا نلا لے رہے انصاف کرنا نا ہمارکو انصاف کئی کو نہیں کرنے آپ لوگ اچھا وہ ان لوگ کو جیل میں رکھے پال رہے پاندرہ سال سے چھوڑ دیا تو کئی پیر بم لگ آلے تھے نا بیچاروں کو اندر تک کے ویسا پال رہے نا موٹے ہو جا رہے نا ان لوگ کو چھوڑ دیا ہو رہا میں ڈیمیند اے کر رہا اب اُلٹھا ڈیمیند کر رہا ہوں میں اس سے پہلے کیا سمجھا ان لوگ کو ایک ہاتھ پائر میرے جیسا دیکھو آنکیا ان لوگ کی بھی ایک آنک ان لوگ کی بھی آنک ان ہاتھ پائر ان لوگ کی جو بھی پروپرٹی ہے پوری لے 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 گھریموں کو بھاٹھو وہ رحمہ یہ ہی دیمیند کر رہا ہوں ان لوگ کو چھوڑ دو ان لوگ کو تو فانسی نہیں دیتے ہیں ڈر رہے انڈیا وارے میں یہ ہی چاہ رہا ہوں کہ ان لوگ کو فانسی دینک ضرورت نہیں ہے اب چھوڑ دو کئی بھی بھما لگا کے جیتے بچارے ان لوگ کی بی 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 بچے رہتے ان لوگ تو بھی بچارے خالی بھرتے ہیں اس لیے کئی بھی اب بھوٹ سال ہو گیا پاندرہ سال ہو گیا بھم لگا کے پورانا ہو گیا اب بھی کئی بھم لگا کے جیتے ہیں ان لوگ میں یہ ہی چاہ رہا ہوں کہ ہم تو مسلم جو بھی ہیں سب کو انصاف کرنا بول رہا ہوں کئی بھنا مدکان ہے ہم ہمار سے یہ ملکشور میں آ رہے گھر سال ملک کے ہاتھ ہم ہمار کو وڑ دال ہو بلکے ایسا نمسکار کر کے میں یہ بولو کوئی بھی لیڈر ہے تو یہاں شرم رہنا چاہیئے کچھ اسے پاتھی آئے تو انصاف کو نہیں کرتے ہندو مسلم صاحب کس کو بھی انصاف نہیں ہوتا میں کھلا بول بولوں میں پاتھی والے کو گالی نہیں دے رہا ہوں گوکل چارٹ میں 23 گروپ گوکل چارٹ میں لومنی پارک نہو باہت تر لوگ پورے تکڑے تکڑے ہو گئے اور زدبی سو کے اوپر ہے میں یہی چاہروں دیکھو مکہ مجید جو بھی ہے مکہ مجید گوکل چارٹ لومنی پارک دل سنگر جو بھی ہے سب کو انساف کر رہا ہوں مجید یہ بات بڑھ رہا ہوں جو بھی پارٹی والے آپ جو گورنمنٹ ہیں ان لوگ کو سب کو میں تو بس پاس رہا جون 21 ڈیس سال پھر وہ نکال دیئے بس پاس میرے کو جہاں میرا گانتے ہیں میں چہودہ سے دے رہے بھی ان کو بس پاس نکال دیئے 21 میں یہ کیا کہ یہ نکال جا رہے ہیں ریشن شاپوں میں چاہوال دے رہے ڈیاس کتے لکھا دیئے شکر لکھا دیئے گھےوکارٹا گھےو مو پورے لکھا دیئے چاہوال دے رہے ہیں آئی سی گورنمنٹ ہے میں یہ ہی چاہ رہا ہوں شرم رہنا چاہیے گورنمنٹ کو یہ کہ یہ نکال دے جا رہے ہیں سب کو انساف کرو سب کو مکہ مجید دلشکو نگر گوکل چارٹ لومنی پارک سب کو جو بھی ہے سب کو میں یہ چاہ رہا ہوں کے میرے گھل سے بول رہا ہوں اگر نہیں کرے بولے تو پھر آپ کے کوشی پاتھی آتھیں نہیں مانو وہ بھی بھلا بول رہا ہوں میں سب کو انساف کرو یہ ہی بولنا چاہ رہا ہوں آلکہ شکریہ